بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سابت دوست خرید سے ہوں گے تمام دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں اور دعا تمام دوستوں کا اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں سابت دوست دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیسین انفو اور میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میڈیسین انفو پر خوش آمدید کہتا ہوں اور جس میڈیسین کے متعلق میں تمام دوستوں کے انفرمیشن دوں گا وہ ہے اوکسیڈیل انجیکشن اوکسیڈیل انجیکشن کے بارے میں بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل میڈیسین انفو کو سبکرائب نہیں کیا سب سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل میڈیسین انفو کو سبکرائب کرلیں تاکہ ہماری اور بیل آئیکن کے بڑھو دبان نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نیان والی ویڈیو تمام دوستوں کے بہت آسانی پہنچ جائے اور تمام دوستوں کو میڈیسین کے متعلق میں کمہ انفرمیشن حاصل ہو سکے تو لیٹس دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں تمام دوستوں کو اوکسیڈیل انجیکشن کے بارے میں کمہ انفرمیشن دوں گا سب سے پہلے ہم اوکسیڈیل انجیکشن کے جنیرک نیم کی بات کرتے ہیں کہ کیا فارمولا جنیرک نیم کون سا ہے اوکسیڈیل کا جنیرک نیم ہے سیفٹرک زون سوڈیا سیفٹرک زون ہمارے پاس ایک انٹی بارٹک فارمولا ہے اور اوکسیڈل ہمارے پاس کس قسم کی ایم جی میں آتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس دائیسو ایم جی میں آتا ہے پانسو میں اور ون گرام اور ٹو گرام میں بھی آتا ہے تو اس کو ہم انٹر یعنی کہ آئی وی انٹر وینیویس اور آئی ایم انٹر مسکولر بھی یوز کار سکتے ہیں یعنی کہ جو آئی وی ہوتے ہیں انٹر وینیس تو ان کے اوپر بقیدہ لکھا ہوتا ہے انٹر وینیویس ان کو آپ نے وین کے اندر لگانا ہے اور جو انٹر مسکولر ہوتے ہیں ان کو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آئی ایم انٹر مسکولر یعنی کہ ان کو آپ نے مسلز کے اندر لگانا ہے اب ہم اس کے یوز کی بات کرتے ہیں کہ اس کے یوز کون سے ہیں یہ نمونیا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے نمونیاں اگر ہم نمونیاں ہو گیا ہے تو ہم سیفٹرکزون کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے کان کے اندر جب باہر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو ہم پھر بھی سیفٹرکزون انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہماری جورنڈری ٹیک جینک کے چھوٹے پشاپ کی نالی میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گیا ہے ہم پھر بھی اوکسڈل انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں پونز جوائنڈ اور ہرڈیوں وغیرہ میں کوئی انفیکشن ہے جہاں میں دل کے اندر دل کی کوئی انفیکشن ہے تو ہم سیفٹرک زون کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں سانس کی نالی وغیرہ میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو ہم سیفٹرک زون کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دوستوں تھے اس کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ کون سے ہیں اس کے یعنی کہ اوورڈو لگوانے سے زیادہ استعمال کرنے سے کون سی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے اس کے زیادہ استعمال سے یہ بیماریاں نوزیا وامٹنگ ڈیریا ہیڈ ایج ڈائنیس ریشز یعنی کہ نوزیا مطلی آنا وامٹنگ الٹی آنا ڈیریا پیچس ہیڈ ایج سردارد جیسی بیماریاں بیماریاں پیدا کر سکتا ہے ہم اس کی ڈوس کنٹر انڈکیشن کی بات کرتے ہیں وہ پیشنٹ جن کو سیپٹرک زون سوڈیم فارمولس اس کا استعمال نہ کریں اگر دوستو گردوں کا مسئلہ ہے تمہاری گردوں کا مسئلہ ہے ہم پھر بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر ہماری گالر سٹون کا کوئی پرو بلام ہے ہم پھر بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے تھوھا دوستو اس کی ڈوس کی بات کرتا ہے کہ اس کی ڈوس invers سے استعمال کرنے چاہیے اگر دوستو ہمیں یہ ہمارے پار ڈائی سو فائی ون گرام اور ٹو گرام میں ایویلیپ ہوتا ہے تو دوست ہم ڈاکٹر کی دعات کی مطابق استعمال کریں جس طریقے سے ڈاکٹر بولے ڈاکٹر نے ایک ٹائم بولے تو ایک ٹائم دو ٹائم بلے دو ٹائم استعمال کریں اور ڈاکٹر کی دعات کے بغیر کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں اور میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے لازمی چیک کریں اگر میری ویڈیو پسند دائی ہے تو میں جوٹیو چینل میری سینف کو لازمی سبکرائب کریں اللہ حافظ